موسم سرما کے دوران شدید دھن جہاں سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی ہے وہیں بجلی کی بڑی لائنوں کی ٹرپنگ کی وجہ بنا کر لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ کر رہی ہے شہروں میں اس وقت سات گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ بڑی لائنوں میں ٹرپنگ تکنیکی خرابی ہیں اس حوالے سے وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ چونکہ اب سسٹم میں جو خرابی تھی اس سے فوری طور پر انٹرائی جا چکا ہے اس لیے اب یقینی طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع ہوگی نیشنل ٹرانسمیشن انڈیسپیچ کمپنی لیمیٹیڈ انٹی ڈی سی کے ترجمان کے مطابق ٹیکنیکل ٹیمو نے پائی سو کیوی گدو سویچ یارڈ کے متاثرہ سرکر بریکر کی تبدیلی کا کام مکمل کر لیا انٹی ڈی سی منیجمنٹ کی ہدایت پر متاثرہ سرکر بریکر کی تبدیلی کا کام جلد جل مکمل کرنے کے لیے انٹی ڈی سی کا اضافی حملہ تائینات کیا گیا انٹی ڈی سی کی ٹیمو نے پائی سو کیوی گدو مزفرگیٹ ٹرانسمیشن لائن کو بھی کامیابی سے انرجائز کر دیا ہے ترجمان انٹی ڈی سی کے مطابق شایدی دھون کے باعث گدو میں انٹی ڈی سی کی پائی سو کیوی اور دو سو بیس کیوی ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ ہو گئی جس کے نتیجے میں سویچ یارڈ کے پائی سو کیوی سرکر بریکر کا ایک پول بھی متاثر ہوا تاہم انٹی ڈی سی کی ٹیم نے فوری طور پر متاثرہ پول کو سویچ یارڈ سے علاق کر دیا تھا جبکہ سویچ یارڈ کے دیگر دو سرکر بریکر شفال رہے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے انٹی ڈی سی کے ویئر ہاؤس میں ایک اضافی سرکر بریکر دستیار تھا جسے فوری طور پر استعمال ملایا گیا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سلامبار الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو کے ڈائریکٹر پی آر آسیم ناظیر راجہ نے کہا کہ آئسکو کو اس وقت دو سو میگا وارٹ کے شارٹ فال کا سامنا ہے اور ابھی چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شننگ ہو رہی ہے لیکن ہمارا مینٹیننٹ سسٹم جو ہی بہتر ہوگا بجلی کی لوڈ شیڈی میں کمی ہو جائے گی وزارت تابانائی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شدید دھند کے باعث گندو کے قریب اینٹی ڈی سی کی ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ کر گئیں جس کے باعث پائنسو پچاس اور دو سو پیس کیوی لائنوں کو نقصان پہنچا جبکہ ٹرپنگ سے پائنسو کیوی کے سیکر پرکٹ کو بھی نقصان پہنچا ہے پاورٹویئر نے کہا تھا کہ دھند کے باعث دو سو بیس کیوی ایک سو بیس کیوی اور پانچ سو کیوی کے گریڈ سٹیشن سٹرپ کر گئے اسے دوران ہائیڈل جنریشن میں بھی کمی آئی ہے ہائیڈل کا شارٹ فال تقریباً سولہ سو میگا وارٹ ہے اور ایلین جی کی کم دستیابی کی وجہ سے سات سو میگا وارٹ ہے پاور میگا وارٹ اس شارٹ فال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے آرشو میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے اور ایلین جی کی کمی سے نمٹنے کے لیے فارنس آئل کا استعمال کیا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا